پاکستان میں نئے مالی سال کے بجٹ کے بعد سیاسی رنجشیں دور ہو گئی ہیں معاملات دوبارہ حل ہو گئے ہیں عوام جانر ان کا مقدر لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ سے خوش رہی ہے البتہ بجٹ سے ناراض پیپلز پارٹی کے رکنے اسیملی نے ہی قراردات پیش کرتے ہوئے ارکانی اسیملی کے مرات میں اضافہ تجویز کیا تھا اب گزشتہ روز وزرعظم سے اقتصادی مشاورتی کانسل کے رکن جانگیر ترین نے ملاقات کی اور اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنما آن چوہدری بھی دوست بجٹ پیش کرنے پر وزرعظم کو مبارک بات دے رہے تھے لیکن اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو حکومت مولانا کو منانے میں ناکام ہے اور مولانا جو حکومت کا وجود ہی تسلیم نہیں کر رہے وہ بجٹ کیا تسلیم کریں گے خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل رحمان ذرا بھی خوش رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ الیکشن ہوں اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے رہنما پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل صاحب نے میں جوائن کیا ہے قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہیے گا بجٹ آ گیا ہے معاملہ حل ہو گیا عوام جانے اس کا مقدر لیکن کیا ایک عوامی جماعت جس کا نامی لوگوں کی پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی ہے اس بجٹ سے خوش ہے جی بالکل کنفیوزن نہیں ہے پیپلز پارٹی بالکل خوش نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہے اب دو چار تو مال لیے ہے لیکن باقی جو ہے نا وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال کرتے ہیں سپیشلی کراچی بھون بھون کو ترس رائے پانی کے لیے صرف تیس ارب روپے رکے کے فور کے لیے کے فائی منصوبہ جہاں کے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی وعدہ کیا تا شباہ شریف صاحب نے پیسے نہیں دی اس مردمہ بھی نہیں دیا لیکن الحمدللہ سن گورنمنٹ نے بار آراب باتر کروڑز کے لیے رکھے اپنے طور پر بنا رہے ہیں باقی اگر آپ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایک سو چھورتر آراب روپے سبسیڈی دیئے کیا الیکٹرک کو اور یہاں کراچی میں ہزاروں افراد ایڈ سٹوک کے وجہ سے جان سے جا چکا ہے میں اپنے حال کے انہوں نے رسول بیالیس کراچی کے ایک ایریا فائی جے میں چڑھا گیا وہاں مجھے بتا رہے تھے کہ صرف ایک معلی میں چودہ افراد جان سے گئے یعنی دنیا سے پوجھ کر گئے صرف ایڈ سٹوک کے وجہ سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نہ تو ادارے سنبھالے جا رہے نہ وہ فنڈ دے رہے ہیں اور بس خالی پولی جو نہ وہ وعدے ہیں تو دیکھیں اب والے کہاں تک پورے کرتے ہیں فیلاف تو نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا مجھے بتائے کہ قادر صاحب اگر پیپلز پارٹی بجٹ سے خوش نہیں ہے تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اس نازک موڈ سے گزرنے کے باعث مسئلہ اطمالی سیاست کی جا رہی ہے دیکھیں نازک دور کے اپنے بات کی 1947 سیلے کی آج تک ہر دور میں ہر حکومت میں ہم یہی ڈائلہٹ سننے کو آتا ہے کہ ملک نازک رتیات سے گزر رہی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ساڑھ تین سال عمران خان صاحب کی حکومت کا اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی بیرزگاری کا جو آشر ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو ہم نے سارا دیئے اور کچھ معیشت سنبھل گئی ہے کچھ جو سیرلنکہ بنانے کا اور ترکی بنانے کی جو خواب دیکھ رکھے وہ ترچھنا چور ہو گئے اس مرتبہ چونکہ پیپلس پارڈی نے افاقی کابنہ یعنی حکومت میں شملیت اختیار نہیں کیسی وجہ سے کہ نون لیک کچھ کر جائے گی نون لیک نے بجٹ بنایا ہم سے پوچھے بغیر آئی ایم ایف سے خود وزیراعظم صاحب بڑے فخص ہے اس امریک کے فلور پر کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بجٹ بنائی اب جو ملک وزیراعظم یہ کہتے ہیں ایم ایف کے ساتھ ہم نے بجٹ مل کے بنائی تو پھر تو آشار یہی ہوگا جو ہم آ رہے ہیں لیکن آپ دوسری طرف پیپلس پارڈی کو دیکھ لیں پیپلس پارڈی کے پاس کیا آپشن ہے ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی اس نے منع کر دیئے اب اگر بجٹ میں بھی نون لیو کو سپورٹ نہ کرے جو کہ بڑے سے بڑے وعدی کیے انہیں نے ایک دو مسئلے تو حال کر دی انہیں لیکن ہمارے پاس کیا چاہ رہا ہوتا قومی اسمبلی ٹوٹ جاتی حکومت ختم ہو جاتا پھر دوبارہ الیکشن ہوتا دوبارہ الیکشن کی صورت میں تو پھر تو اور متنازع الیکشن ہوتا وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب نون لی کے پاس ہے بلوچستان اور رسن جو آنا وہ پیپلس پارڈی کے پاس ہے لہٰذا وہاں داندلی کرائے گئی یہ صوبائی حکومت نے وغیرہ وغیرہ تو میں یہ سمجھ رہو اسی امید کے ساتھ یہ اللہ کرے بہتر ہو لیکن ماضی کی اگر لیکن مندوخل سے نانے کی موقعیں پر آپ لوگ ناراض تھے پھر امامی مفاد کے لیے نواز لیک سے گلے شکوے ہوئے بلٹ اجلاس میں بھی آپ لوگ غیر حاضر رہے پھر ایک قراردات پیش کرتے ہوئے ترکانی اسمبلی کی مرات میں اضافہ تجویز کیا گیا معاملہ حل ہو گیا کیا اس وقت ترکانی اسمبلی کے مراتوں میں اضافہ ضروری تھا آپ کے خیال میں جو صورتحال ہے دیکھئے چونکہ میں خود اسمبلی کہیسا رہا ہوں اور عام آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہر ایمینے کروڑپتی یا ارپتی نہیں ہوتے ہر ایمینے اب وہ مثال کے طور پر جو اس وقت ہمیں پیسے دیے جائے رہتے ہیں اس وقت پندرہ زار چودہ زار کا اسلامباد کراچی کرٹی کرتا ہے آج آپ کا بتیز زار پینتالیز زار تک پہنچ گیا ہے تو اور چھے منہ کے آخر میں جب ہمیں وچر دیے جاتے تھے تو اس میں میں اکیلا سفر آخری دنوں میں دو چار ٹکٹ مجھے جیر سے لینا پڑتا تھا اب جو ٹکٹ چالیس پینتالیز زر تک پہنچ گئے تو یہ کنن پہلے دس روپے کلومیٹر کی ساتھ ستہ انہوں نے دس سے پچھس کر دی ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ بہت سارے ارکان اسمبلی ہے چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا نولی کی ہو یا پیپس پارٹی کی ہو یا آزاد ہو یا جمعیت کی ہو کہ وہ کیا ہی غریب لوگ ہے اور وہ یوں سمولو کے جو نیچے لیول کے لوگ ہے وہاں سے ہوا ہے تو ان کے لیے تو یکینا میں اپنا مثال آپ کو دی ہے کہ چھے مینے کے آخر میں دو چار ٹکٹیں مجھے جیر سے خریدنا پڑتی تھی جبکہ میرے فیملی بھی ساتھ نہیں تھی میرے بچے بھی آ رہے تھے جا رہے تھے نہیں میں آکیلا جاتا تھا چونکہ ہر جمعہ کو مجھے کراچی آنا پڑتا تھا آلکے کو بھی ٹائم اور پیر کی صبح جانا پڑتا تھا تو میں سمجھ رہوں کہ آپ سب کو ایک نظر دیکھیں کہ ایسے ایمینے بھی ہے جو نہ کوئی پیسے لیتے ہیں نہ کوئی کمیشن لیتے ہیں نہ رشوت لیتے ہیں وہ انہی ٹکٹ پر گزارہ کرتے ہیں اور زاری باتے اخراجات بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں اگر ٹکٹ پر پیسے خرش کرے تو ابھی اکھائی 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 کے کہاں سے ماجو چلیں بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا ہم نے پوائنٹ ریو لے لیا بہت شکریہ کہ آپ نے امنا قیبتی وقت ہمیں دیا ہے